جو وہے قیامت کے دن میدانِ بحشر میں وہ زندہ دفعائی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا جب زندہ دفع کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ جرم کی وجہ سے تجھے مطل کیا گا لڑکی سے کوئی پوچھا جائے گا ظاہر بات ہے کیس کون کرتا ہے جب ظلم ہوتا ہے لڑکی پر یا لڑکے پر تو کیس کون کرتا ہے مابا کرتے ہیں یا مابا بھی قاتل ہے تو اس کے خیرام تعویٰ کو اندار کرے اللہ کی عدالت ہے اللہ خود اس ملوکہ سے تہے گا یہ بطا تجھے کہ جرم کی بنیاد میں بارا گیا تاکہ مابا سنے اور سننے کے بعد ان کا جرم اور زیادہ موقع دھوکت کے پکا ہو کے ان کے سامنے آئے پھر کیا خودوں کے ساتھ نشت یہی خکم ہے ان لوگوں کا جو چان مہینے گدر جانے کے بعد حمل پر دوا کھلا کر کے یہ دوسرے طریقے سے حمل گزائے کرتے ہیں چان مہینے کے بعد جان پڑ جاتی ہے جس طریقے سے زندہ بچی کے دفنانا اور قبل کرنا بہت بڑا خدا ہے اسی طریقے چار مہینے کے بعد عمل کو گروانا یہ بھی اتنے بڑا خدا ہے اور اس سے پہلے کسی کے ذریعے سے بلا وجہ بغیر مستر ہوئے بگر شنیل مجھ پوری کے مہینے خطرے کے ایسا کرنا بھی کیا ہے گناہ آئیے اترنے میں گناہ نہیں ہے اس سے کم کر لیں مگر ہائیے بھی گناہ اور چوتھی جیئے اگر بچے کی پرورش کا مسئلہ ہے ابھی چھوٹا بچہ ہے پھر دوسرا بچہ پھر تیزا بچہ آدمی چاہتک گئن ہو بیچ میں تو اس کے لئے نوالوں کتنے طریقے اس وقت جاری ہو چکے ہیں ان طریقے کو استعمال کر رہا ہے اس لئے بچے کی ہمدردی یا ماں کی ہمدردی اس کی صحت کو خطرہ ہے تاکہ حمل ہی نہ قرار پائے وہ بھی صرف اس لئے یہ حمل نہ قرار پائے اور وقت پل جائے اور گئن پل جائے اور بچے کی صحت رہے اور ذچہ کی ذہن سلامت رہے اس خیال سے اجازت ہے شرعان مگر ایسا قدر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے جسے پورا نسل کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے یہ تو شدید طریق حرام اور آج کی دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے سندہ بچے کو کہاں ڈالے دے رہے ہیں لوگ آئے دن اخبار میں ذراعہ علامہ میں سب نے آتی رہتی بلکل اللہ کا خوف دل سے نکل گیا جب اللہ کا خوف نکل جائے تو آج بھی درندہ بن جاتا ہے بلکہ درندہ بھی جو نہیں کرتا وہ انسان کرتا ہے آج دنیا میری ہو رہا ہے اسلام نے احکام آگ بھی دیئے ہے اور احکام پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدلے کے دل میں خوف بھی بیلا کیا ہے جب اللہ کا خوف بیلا ہوتا ہے اپنی دناہوں میں بچتا ہے اللہ کا خوف ہوتا ہے جواب دیئی کا خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بات پر اس کا جب خیال ہوتا ہے تو آج بھی نیک کام بھی کرتا ہے یہی ہے اسلام کا بنیادی عقیدہ جتنی آخرت کی فکر ہوگی اتنی آج بھی دیتار ہوگا نیک ہوگا اخلاق پہ اچھے ہوں گے عامل پہ اچھے ہوں گے معاملات پہ اچھے ہوں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمات وعید الفعقود تو تو سوئلن اور جو بندہ دفعائی بھی لڑکی پہ پوچھا جائے گا کہ جن کی بنیاد پر تجھے قتل کیا گیا اس کی مظلومیت ظاہر ہوگی اور پھر اس کے ماباں کو کیسی صدا کی جائے گا اس سے یہ بھی پتا چلا ماباں تو اس کے غیر ایمان والے تھے اور وہ بچی ابھی پیدا بھی نہیں ہوں پیدا ہو کے فور ادب کر لیے تو کیا ہے وہ بے گناہ اور جو بے گناہ ہے تو پھر ایسے بچے جو بے گناہ ہو اللہ تو مجرموں ہی کو صدا دیتا ہے ایسے بچے کیا ہوگئے جہانم میں نہیں کھانے ہیں پھر کیا کیا جائے ہیں انہوں کو جنتیوں کے خالق پر آگئے جائیں گے اللہ کا اپنی مزارشات مقبول فقا وقیاء نفسی رات پر آنکی ہے آپ مجھے آزان ہے